اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹوٹپ سمارٹیز ٹراما سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں عروض جس پر علیزے سوتن بن کر آنے والی ہے تو بھلا اس کو راتوں کو نیند کیسے آئے گی سلمان کے ساتھ سو رہی تھی کہ اچانک اٹھ کر باہر آ گئی سلمان نے عروض کو جب کمرے میں نہیں دیکھا تو اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا لیکن یہاں پر عروض تو نہیں ملی علیزے سے ملاقات ہو گئی تو سلمان کو بہت غصہ آیا کیونکہ صبح جیسے اس نے پرفیوم لگایا تھا سلمان کو ابھی تک وہ حرکت بھولی ہی نہیں کہ یہاں پر پھر سے وہ علیزے پر غصے کرتے ہوئے اندر چلا جاتا ہے علیزے بہت پریشان ہوگی لیکن ایسے میں جو اسے عروض نظر آئی تو اسے لگا اس کا شکار اس کے سامنے کھڑا ہے اس لیے عروض کے سامنے جا کر اترانے لگی بہت جل سلمان میرے ہو جائیں گے کیونکہ مہرین آنٹی کے حکم کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکتا تو عروض بھی بہت کانفیڈنٹری کہنے لگی یہ سب تمہیں مہرین آنٹی نے کہا ہے سلمان نے نہیں سلمان مجھے چھوڑ کر کسی اور کو نہیں اپنا سکتا تو یہاں پر علیزے عروض کو غصہ دلاتے ہوئے کہنے لگی دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے تو یہاں پر عروض بھی ہامی بھڑتی ہے ہاں کھیل شروع ہوا ہے آخری بول تک یہ کھیل کھیلوں گی میں تم دیکھنا جیت میری ہوگی تو اب علیزے مسکراتے ہوئے عروض کو پھر سے پریشان کرنے لگی اور کہنے لگی تمہارے اس آور کانفیڈنس پہ مجھے صرف ہسی آ رہی ہے اور تم پر رحم بھی آ رہا ہے کیونکہ وقت تمہارے ہاتھوں سے ریت کی طرح فسل جائے گا تم کچھ نہیں کر پاؤ گی لیکن عروض یہاں پر پریشان تو ہو گئی پھر بھی یہاں سے چڑی گئی اب اگرے ہی دن مہرین آنٹی نے عروض کے ہاتھ کچھ زیور بھجوایا جاؤ علیزے کو دے کر آؤ تو علیزے تو اور بھی اترانے لگی زیور دیکھتے ہی اس کو پہن کر دیکھنے لگی اور پھر عروض سے پوچھنے لگی کیسی لگ رہی ہمیں عروض غصے سے اپنے کمرے میں آچھا آتی ہے لیکن ایسی زندگی جیتے جیتے عروض تھک چکی ہے وہ اب بیٹھی سوچنے لگی تفتہ تار پر کھڑا کر دیا مجھے سب نے لیکن موت کا پیغام نہیں سنا رہے اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا ایسی میں ہاتھ میں پکڑا ہوا کشن زور سے پھینگا اور یہاں سے اٹھ کر چل دی جاتے جاتے سلمان کی تصویر کو بھی دیکھا جس پر اسے بہت مان ہے اب اس وقت ناشتے کا ٹائم ہوا تو وسائی نے عروض کو ہر جگہ تلاش کیا وہ کہیں نظر نہیں آئی سلمان بھی آفیس جا چکا تھا تو وسائی آ کر سب کو بتانے لگی عروض بی بھی کہیں پر نہیں ہے شائستہ کہنے لگی کیا مطلب کمرے میں نہیں تو گارڈن میں ہوگی لون میں ہوگی لیکن وسائی بتانے لگی اس نے گھر کا چپا چپا چھان مارا لیکن اسے عروض نہیں ملی مہرین اور علیزے تو بہت ہوش ہوئی کہ آہر کر وہ خودی گھر چھوڑ کر چڑی گئی لیکن شائستہ بہت پریشان ہوئی اپنے بیٹے کو فون کرنے لگی تو کہنے لگی عروض کو گھر واپس دے کر آؤ کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ لیکن اس کے ماں باپ کو مت بتانا وہ پریشان ہو جائیں گے تو سلمان بھی کہنے لگا کبھی نہیں بتاؤں گا تائج جان اگر مجھے عروض نہیں ملی تو کیا کروں گا اس کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گا جسے اتنی منتوں سے اتنے مان سے بیاء کر لائیا تھا میں اب تو یہاں پر شائستہ بھی پریشان ہوگی تو وہ مہرین کے پاس چاہتی ہے اور کہنے لگی تم بیٹی کی ماں نہیں ہو اس لیے تمہیں تکلیف نہیں درد نہیں کہ وہ کہاں گئی ہوگی تو یہاں پر مہرین اور بھی زیرا غصے میں آ کر شائستہ کو طور جواب دیتی اور کہنے لگی ٹھیک ہے میں بیٹی کی ماں نہیں بیٹے کی ماں تو ہوں لیکن تم تو ماں ہی نہیں ہو تمہیں بھلا کیا حساس کہ اولاد کیا ہوتی ہے اولاد کا درد کیا ہوتا ہے اب تو یہاں پر شائستہ ہون کے آنسو رونے لگی آنکھوں سے زاروں کتار آنسو نکلنے ہی لگے تھے کہ وہ یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن مہرین کو کوئی احساس نہیں اسے تو صرف یہی ہوشی ہے کہ علیزہ اس کی بہو بن کر آ رہی ہے دوسری طرف آہر کر سلمان ڈھونٹے ڈھونٹے عروج تک پہنچی جاتا ہے عروج بہت ہی بے حال اکیلی بیٹھی تھی سلمان عروج کے پاس جا کر بیٹھتا ہے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا کیا اتنا اعتبار تھا مجھ پر کیا اتنا مان تھا کہ میں اپنی محبت کو اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا تم جانتی ہو تمہیں کتنی مشکل سے اپنایا میں نے کیا ایک پل میں ایسے ہی جانے دوں گا تم گھر سے کیا آئی کہ میری تو سانس سکھڑنے لگی تھی میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا نہیں جی پاؤں گا ایسے میں اس نے عروج کو تسلی دی اور گھر واپس دے آتا ہے اور آتے ہی سہتی سے سب کو کہہ دیا کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا ورنہ وہ عروج کے ساتھ کی گھر چھوڑ کر چلا جائے گا